اسلام علیکم کمر کا درد ہو پٹھوں کا درد ہو چوڑوں کا درد ہو ڈسک کے جترے بھی مسائل ہوں پٹھوں میں کھیچاؤں کا مسئلہ ہو جتنا بھی پورانا تکلیف دے درد ہو سب کے لیے بہت فائدہ مند ریمیڈی آپ لوگوں کی خدمت میں حاصل ہے جو گھر میں کچن میں موجود صرف اور صرف دو چیزوں سے بنے گی اور وہ دو چیزیں کوئی اتنی مہنگی نہیں ہے بس شرط یہ ہے کہ خالص اچھی ہونی چاہیے تو آئیے جان لیتے ہیں اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے آپ کو کیا کیا چاہیے ہوگا سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے حلدی حلدی آپ کو لینی ہے خالص جو گانٹھ والی حلدی لے کر آپ اسے اپنی نظروں کے سامنے پر سوا گیا تاکہ آپ کو پتہ ہو اس میں کوئی لنگ شامل نہیں ہے اس میں کوئی ملاوت نہیں ہے تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا حلدی میں انٹی انفلیمیٹی انٹی بائیوٹک پروپرٹیز پائی جاتی ہے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں حلدی بہت فائدہ مند چیز ہے اسے آپ انٹی بائیوٹک سے یوز کر دو اس کی جگہ استعمال کرو گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اسی چیز آپ کو شاہیے دارچینی جی ہاں سینیمن سٹک دارچینی بھی کیچن میں موجود ہوتی ہے اس کو بھی آپ پیس کر پاودر بنا لیجئے یہ دونوں چیزیں پرانے سے پرانے کمر کے درد کے لیے جوڑوں کے درد کے لیے پٹھوں کے کھیچاؤ کے لیے جسم کی جو دردیں ہوتی ہیں اور جو گھٹنوں کا درد ہوتا ہے سب کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے دونوں کو آپ نے لینا ہے ہم بزن پچاس پچاس گرام دونوں چیزیں لے کر پیس کر پاودر بنا لیجئے اور آپ نے کرنا کیا ہے آدھا چھوٹا چائے کے چمچ سے آپ شروع کرو سبو اور شام دو ٹائم آپ نے آدھا چھوٹا چائے کا چمچ اس کا لے کر اوپر سے پانی پی لینا ہے اگر آپ چاہو تو اسے مجون کی شکل میں بنا کر رکھ سکتے ہو اس میں آپ شہد ملا لیجئے شہد مکس کر کے مجون بنا کر رکھ لیں اپنی طبیعت کے مطابق چمچ کے چوتھے اس سے شروع کرو چھوٹا چمچ آہستہ آہستہ ایک چمچ تک لے جائیے صبح و شام لے لیجئے انشاءاللہ جتا بھی پرانے سے پرانا درد ہوا نا چند ہفتوں میں انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس کو ضرور آزمائے اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں ہمیں دعا میں یاد تک کی اجازت چاہوں گی اللہ حافظ